کل آپ نے تو اپنا تجزیہ دیا آمیر صاحب مگر سیاست کی چال تو اسی طرف مڑ گئی ہے گورنر راج کی گورنر رول کے حوالے سے آپ نے تو بات کی اب تو صورتحال ہی اس طرف پلٹ گئی مجھے وہ جو خط لکھا گیا تھا جب انٹیریر منسٹری نے خط لکھا تھا آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکٹری پنجاب کو مجھے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گراؤنڈز بنائی جا رہی ہیں کہ کل کو ایسی صورتحال ہو جائے کیونکہ ساری پاور گیم کے اندر جو اس کا پیک ہے نا بنیادی جو چیز ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ جب تک ہے تو یہ ساری لانگ مارچ کے اندر جان ہے اگر یہ پنجاب جس طرح پچیس مائی کو پنجاب کے اندر پی ٹی اے کے گورنمنٹ نہیں تھی تو انہوں نے مار مار کے کچومن لگا دیا تھا ان ورکرز کا یہ سارے پاکستان سے سارے پنجاب سے کٹھے ہو کے اسلامباد میں اور جی ٹی روڈ پہ کٹھے ہو رہے ہیں یہ اس وقت پھر نہیں ہے ان کو ان کے ڈسٹرکس میں مار مار کے گرفتار کر کر کے مقدموں میں پسا پس آ کے وہ رانہ سنولہ صاحب نے وہ سٹریٹیجی ابھی کیونکہ پنجاب ان کے پاس نہیں ہے تو گھوم پھر کے ایسی سیچوشن آئے کہ اس پر سوچا جا سکتا ہے اور جب سٹیکس بہت زیادہ ہائے ہوتی ہیں اس وقت پرواہ نہیں کی جاتی کہ قانون کیا کہتا ہے ان کیا کہتا ہے اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس خاص گھڑی کے اندر موقع کے اوپر آپ کونسی چال چلتے ہیں شترنج کی چال سمجھ لیں اس کو کہ سیاسی شترنج کی چال چل نہیں ہوتی ہے مگر اس پہ میں اب یہ کیونکہ کل مجھے لگ رہا تو اس لیٹر سے آج مزید جو لیٹر گیا ہے وہ بھی بلکل وہ لیگلی وہ ڈرافٹڈ جو ہیں وہ لیگل زبان میں ہیں کیوں کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں پھر عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدالتوں میں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھیں یہ آپ کو بھی خط لکھا یہ گورنمنٹ کو بھی لکھا کہ آپ جو ہے صوبہ جو ہے اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کرنا اور کے پی کے چیف منسٹر چیف سیکرٹری کو لکھا گیا اور کے پنجاب کے جہاں جہاں ان کی گورنمنٹ ہے تو لکھا گیا تو وہ پھر عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے جناب ہم نے یہ وارننگ لیٹرز یہ تھے صوبہ اپنے ذمہ داری پورے نہیں کر رہے مگر اس کے اندر کافی کبھاتی ہے یہ آسان اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی کبھات ہے کہ پنجاب اور کے پی گورنمنٹ کے علاوہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں وہ ویسے تو ریاست کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ جیٹرل ہوتا ہے مگر وہ بارال پی ٹی آئی کے ہیں تو وہاں پہ جا کے تمام وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا باکس ٹاپس ایڈ دی پریزیڈنٹسی جو گورنمنٹ رول کا تمام جو آئین کے اندر شکے ہیں وہ پریزیڈنٹس پہ آکے مرکوز ہو جاتی ہیں مرکوز ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں پہ ہے وہ اس لیے کہ یہ جو امرجنسی کلاوزز ہیں میں یہ پر دیتا ہوں میرے خلی آپ اگر دکھوا سکیں اس وقت کے پریزیڈیسر آپ سے کیا کہیں کہ یہ آرٹیکل جو ہے نا دو سو باتی اس کی کلاوز وان جو آئین کا آرٹیکل دو سو باتیس ہے یہ کہتا ہے کہ اگر پریزیڈنٹس آپ سمجھیں کہ گریو امرجنسی ہے اور اس تھریٹنڈ بائی وار اس کے اندر یہ امرجنسی ہے یہ ٹو تھری ٹو میں اس تھریٹنڈ بائی وار اور ایکسٹرنل اگریشن اور بائی انٹرنل ڈسٹیبلز بیانڈ دا پار اف پروینچل گورنمنٹ کہ پروینچل گورنمنٹ سے انٹرنل ڈسٹیبلز یہاں اس وقت ظاہر ہے بائیر کی جنگی اگریشن کا خطرہ نہیں ہے انٹرنل ڈسٹیبلز جو ہے وہ بیانڈ دی پار اف پروینچل گورنمنٹ تو کنٹرول ہے یہ میں ایشو اپ پروکلیمیشن اف امرجنسی وہ کر سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ ایک پرویزو ہے یہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے یہ ایک پریزیڈنٹ کی پاور محدود تھی اور گورنمنٹ کی زیادہ تھی اٹھارویں ترمیم میں گورنمنٹ کی پاور میسیو داؤں کیونکہ سے پہلے دو ایک دفعہ گورنمنٹ رول رکھ چکتا تھا تو محدود کر دی گئی پرویزو یہ ہے کنڈیشن یہ ہے کہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پرویزو میکس اٹ کلیر کہ ایمپوزیشن اف امرجنسی دیو تو انٹرنل ڈسٹیبلز بیانڈ دا پار اف افرشنل کنٹرول ریزولوشن فرم دا پروینشل اسیمبلی کنسرن شل بی ریکوائیڈ کہ صوبے کی اسیمبلی کا ریزولوشن پاس کرنا ضروری ہے ظاہر ہے وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پرویز علیہ صاحب کی ہے تو لہذا صوبے کے اندر سے یہ آرٹیکل ٹو تھرٹی ٹو کی تو گورنر رول نہیں لگ سکتا اب دوسرا ہے ایک آرٹیکل جو ہے جس کے اندر پریزنٹ خود لگا سکتا ہے مگر اس کے اندر بھی جو ہے دونوں ہاؤزز آف پارلیمنٹ کے ذریعے سیکنڈ پرویزر جو ہے اس کے اندر پریزنٹ خود لگا سکتا ہے وفاقی قومت کی ریکمینڈیشن کے بغیر اگر وہ آنا دے مگر اس کے اندر بھی کنڈیشن یہ ہے کہ دونوں ہاؤزز کی جو ہے لیدہ لیدہ چیمبر کے اندر سے وہ اپروول دستم کے لیے آنے ضروری ہے مگر اس کے اندر کانسیڈریشن پریزنٹ کی ہے ہے سو اس کے اندر وہ کافی ٹائم لے سکتے ہیں اگر عدالت کے ذریعے بھی جائے جائے پھر آ جاتا ہے آرٹیکل ٹو تھٹی تھری جو کہ وہ اس پہ صدر صاحب چاہیں تو فرنمنٹل رائٹس ویرہ کو جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سسپینڈ کر سکتے ہیں امرجنسی کے اندر مگر اس کے اندر بھی آ کے یہ ہے کہ یہ بھی پارلیمنٹ کے آگے لائے جائے گا اور اس کے اندر بھی جو ہے پروونس has been the present part to issue proclamation in case of failure of constitutional machinery in a province has been covered under a different provision وہ different اس کے اندر آ جاتی ہے پھر آ جاتا ہے آرٹیکل ٹو تھری فور اگین اس کے اندر ہے کہ ریزولوشن جو ہے اس کا دونوں ہاؤسز سپریٹلی پاس ہونا ضروری ہے اور یا اس کے اندر پریزنٹ اگر دیکھے برے حالات ہیں تو صرف گورنر کو نہیں اپنے پاس بھی وہ اختیار رکھ سکتے ہیں کہ وہ پریزنٹ جو ہے اپنا کوئی نومنی ڈریکٹلی وہ صوبے کو وہ دیکھ سکتے ہیں سو اس کے اندر اور وہ بھی دو مہینے سے زیادہ نہیں کر سکتے اور میکشم سے چھ مہینے تک بر بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پریزنٹ کی ڈسکریشن ہے فیصلہ کرنے کی تو یہ جب اس طرح کی شکایت آئے دوسرا یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اس کے اندر بڑا رول ہے پھر دونوں ہاؤسز او دو پارلیمنٹ کا رول ہے کہ لیدہ لیدہ وہاں سے یہ جوانٹ شیٹی کے اندر وہ اپروول آنا اور آلٹیمیٹلی پریزنٹ لازمی اگر عدالت میں بھی گوبیٹ چلی جائے تو وہ اس کو ڈلے تو لازمی کر سکتے ہیں پھر عدالتوں سے ہی فیصلے ہوتے ہوئے کیونکہ یہ چند دنوں کی گھنٹوں کی اور دنوں کا فیصلہ ہوتا ہے جب تک عدالت سے فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ مشکل گھڑی جو ہے وان ویر ان ادر گزر چکی ہوتی ہے سو یہ گورنر رول لگانا اب کوئی اتنا مزاک نہیں رہ گیا یاد رہے کہ یہ لاز جو آئے تھے یہ پہلے جو اس پہ رضا ربانی صاحب نے بڑا سٹانس دیا تھا کہ گورنر لگانا یہ اس وقت تھے جب یہ فیک اکاؤنٹس آئے تھے تو یہ بات چلی تھی کہ جناب گورنمنٹ نے سندھ کے اندر لیجٹیمیسی جو ہے یہ نہیں رہی اور وہاں شاید وہاں پی ٹی آئی کے اس وقت جو گورنر تھے اسمائل صاحب تو وہ خطرہ یہ پڑ گیا تھا سندھ میں نہ لگایا جائے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ریاکشن آیا تھا کہ جناب سندھ پہ گورنر رول لگانا آسان نہیں ہے یہ اس میں میں دیکھ رہا تھا رضا ربانی صاحب کے بڑے لمبے چوڑے آئے تھے کہ یہ بچوں کا بزاک نہیں ہے تو اب سیچوشن بدل گئی ہے اب ان کو پیپلز پارٹی نون لگ اس میں سنٹرل پاور میں آگئے ہیں تو اب پی ٹی آئی کو یہ خطرہ ہے مگر چائز گیم اور یہ بلکل بھی بڑا قانونی طور پر میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بڑی آبسٹیکلز ہیں میں اگری کرتی ہوں جو آمیر صاحب اپنے کلوزز بتائیں گے بظاہر تو ایسا لگ رہا تحریک انصاف اس وقت کمفرٹ کے اندر ہے کے پی کے حوالے سے رانہ صاحب پہلے بھی دعویٰ کر چکے تھے جب چاہیں گے گورنر راج لگا دیں گے اب دونوں طرف ان کی گورنمنٹ ہے پریزیڈنٹ ان کے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے جتنی تیزی سے وہ دعوے کر رہے ہیں مزیر داخلہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے اور اس کے اردگیر چاروں گورنمنٹ جو ہیں آپ دیکھیں نے ازاد کشمیر کا راستہ بھی جو ہیں وہ بھی اسلام آباد کی طرف آتا ہے کے پی کا آتا ہے پھر گلگت کا راستہ بھی درسی آتا ہے چاروں طرف جو گورنمنٹ ہیں وہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہیں یہ ان کے پاس بہت زیادہ ٹرمپ کارڈ ہے اور اس طرح کے تمام قوانین کے لیے جو امرجنسی کلاوزز ہیں اس میں صوبے کا رول بڑا زیادہ ہے یہ ایک بڑی آئیرانک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے خاص طور پر کہ یہ ہمیشہ چھوٹے صوبے اور پیپلز پارٹی خاص طور پر اٹھاروی ترمیم سے پہلے بھی اٹھاروی ترمیم بعد پر اس بات پہ یہ ہمیشہ لڑتے رہیں کہ صوبوں کو آپ انڈیپینڈنس دیں ان کے اختیارات کو آپ سلب کرنے کی کوشش نہ کریں آج کیونکہ ان کو سوٹ کر رہا ہے نون لیگ کو تو چھوڑیں کیونکہ وہ تو اس کے اتنے عامی نہیں رہے ہوئے ہیں چھوٹے صوبے پیپلز پارٹی پہ بہت سوال آ جاتے ہیں کہ آج یہ جو جو اختیارات دینے کو وہ فارک کو تیار ہیں فرزامل ایف آئی اے کو ایک پیرنل باڈی بنانے کے لیے قانون بن رہا ہے کہ وہ صوبوں کے اندر اپنے رکھیں تو آج یہ علاؤ گر پیپلز پارٹی کر دیتی یہ قانون اس کے تعلق سنا جا رہا ہے کہ یہ بل شاید پیش کیا جائے گا پارلیمنٹ میں اور پاس بھی کروا سکتے ہیں تو کل کو پاکستان کی تاریخ ہے سب سے بڑا یہ سبق ہے کہ یہ جو جو چلاکیوں میں وقتی طور پر سوٹ کرتا ہے جو قوانین بنتے ہیں وہ ہمیشہ نوازشی کے خلاب بھی ایون پیپلز پارٹی کے خلاب بھی تمام ایون پی ٹی آئی کے خلاب بھی وہ استعمال ہوتے ہیں سو قوانین بناتے وقت صرف یہ دو مینے چار مینے چھ مینے کی وقتی ضرورت نہیں دیکھی جانی چاہیے یہ لانگ کینوز میں دیکھنا چاہیے کہ تاریخ اس کو کیسے جج کرے گی اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اس کی صورتحال ہوگی ٹھیک ہے ایک اور بھی آئیرانک بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اپنی گورنمنٹ ہے چلیے آلائی گورنمنٹ ہے اس کے باوجود من پسند ایف آئیر درج نہیں ہو سکی آبیر صاحب یہ جی میں تو بہت آ پر میں اس پہ محتاط ہو کے گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ آج کل بہت زیادہ لوگ اس پہ حساس ہوئے ہیں ہمارے ادارے بہت زیادہ حساس ہوئے ہیں جبکہ میرا خیال کوئی اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اعتضاد حسن صاحب کیونکہ وہ بڑے وقیل ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے بات کر سکتے ہیں اور وہ ٹی وی پہ ان کی ساری تقریر چلی ہے کہ وہ عمران خان کو ملنے گئے تھے اور ایک تو انہوں نے ان کی دلیری کی جو ہے تعریف کر دیا ہے کہ جناب اتنی وہ گولی اور فرائگمنٹس لگنے کے باوجود وہ بڑے حوصلے میں ہیں اور بڑی بات ہے انہوں نے اس کی تعریف کی ہے دوسرا انہوں ان کا جو اپینین آیا ہے انہوں نے کہ جناب یہ کیا مزاق ہے ایف آئی آر ہوتی ہے جو کہ کل ہم بھی دور آتے رہے ہیں کہ وان فیفٹی فور کہتا ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ اور وہ فرسٹ اس لیے ہوتی ہے کہ جو ہی آئے اس میں ڈلیے نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے چار دن نہیں لگنے چاہیے جس طرح کے لگ گئے وہ فوری طور پر ہونے چاہیے اور وہ منوان جو بھی کہے وکٹم یا گواہ یا انجرڈ پارٹی یا انجرڈ پارٹی کا ساتھ وہ اسی طرح ہی ریجسٹر ہونی چاہیے اس کے اندر یہ نہیں ہو اور انہوں نے اس کی لوجک بھی پیش کی کہ بعد میں جو ہوتی ہے اس کے اندر پھر یہ شوبہ رہتا ہے کہ انہوں نے سوچ بچار کر کے تو اس کے اندر مختلف نام پاکستان کے اندر جو طریقہ کار ہے کہ لوگ مشتبہ فراد اور اپنی پرانی دشمنیاں نکالنے کے لیے ایکسٹرا نام ڈلوا دیتے ہیں تو منوان ہونا چاہیے تھا جس طرح اور اس کو گورنمنٹ کی سرکاری مدیت میں نہیں ہونا چاہیے جو ہم بھی کل بات کر رہے تھے اور ہم نے جسٹس کوئسہ کی اس ججمنٹ کو بھی کورٹ کیا تھا ویکٹم جب خود موجود ہے انجرڈ موجود ہے لوگ پندر لوگ گولیاں لگی ہیں تو وہ تین نام اگر وہ جو کہہ رہے تھے وہ ہو جانے تھے کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں تھا ایسے جو صاحب بڑے آرام سے تفتیش کر کے اس کو نکال سکتے تھے مگر یہ کیونکہ انا کا ایک زد کا مسئلہ بن گیا زد نہیں ہونی چاہیے وہ اس لیے اس ملکی ایک تاریخ رہی ہوئی ہے اس میں وزیر آزم ایف آئی اردو چھوڑیں پھانسیاں لگی ہوئی وزیر آزموں کو یہاں جیلوں میں گہے میں ہیں نہ اہلی ہوئی ہوئی ہے اور لمبی کیا کیا کچھ نہیں ہوا جب وزیر آزموں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے جنرل مشرف صاحب جو ہے ابھی بھی وہ ایف آئی اردو دور چھوڑیں وہ مفرور ملزم ہے اس وقت بھی تو جب اتنا کچھ ہو چکا ہو تو ایک جو ہے افسر کے افسر کے نام کے اوپر کہ جی وہ کروانا بلکہ انہوں نے اس سے کیا ہے عام آدمی کے دل میں شک رہتا ہے میرا خیال ہے کوئی اکل مند آدمی بیٹھا ہوتا تو وہ کلیر کروا لیتا ہے کہ جناب آپ ڈالیں اور گورنمنٹ میں پریشر ہونا تھا اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہونا تھا کہ انہوں نے غلط نام ڈلوایا اور یہ دیکھیں تفتیش میں نام نکل گیا اور ان کے اوپر الٹا کیس ہو سکتا تھا ایف آئی ارد جب جالی کروائی جاتی ہے تو پھر کاؤنٹر کیس بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کسی کی شورت قراب کی کسی دارے کا نام قراب کیا اور آپ کے بدریتی تھی یہ کیوں کروایا گیا مگر اب کیا ہوتا ہے اس سے جب ایک پی ٹی آئی کے یہ ایک بلکل وہ آگیا ہے ان کی بڑی سخت فواد چودری کی بھی اور بھی لوگوں کی ہے تو لوگ کے دماغ میں شک رہتا ہے اس کے بعد کہ ہم دیکھا کچھ نہ کچھ مصادر کھا